جیسیر کسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساغر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کیلئے لے کر آئے ہیں رمہ ایک آدھسی ورت دوہجار تیس میں کب ہے پوجہ کا صبح مورت پوجہ ویدی اور پارن کب ہوگا اور کچھ اپائے اور بچانکاری اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں ویڈیو کو ان تک جرور سنیں دیکھیں اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساغر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکیں جان سکیں اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ جتنا ہو اس کے زیادہ سے زیادہ سیر کر سکیں اوم گیان ساغر کی اور سے آپ سبھی کے پریوار وے آپ سبھی کو رمہ ایک آدھسی ورت کی ہاردک سوپ کامنائے بھگوان سے یہی پریوار کرتے ہیں کہ آپ سبھی کے پریوار وے آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھیں سوہست رکھیں میں ہورینہ سرما آج آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں دو ہزار تیس میں رمہ ایک آدھسی ورت کب ہے اور اس کی سپون جانکاری رمہ ایک آدھسی ورت ہندو پنچہ کے انسار کارتک ماس کے کشن پکش کی ایک آدھسی تیتھی کے دن رکھا جاتا ہے جو تیس آدھسی کے انسار رمہ ایک آدھسی کا ورت باقی ایک آدھسی سے سبح بہتوپن مانا جاتا ہے جو بھی اس ورت کو رکھتا ہے اسے برمہتیا سہید کئی پاپوں سے مکتی مل جاتی ہے رمہ ایک آدھسی کا ورت کرنے سے سبھی پاپ مر جاتے ہیں اس سال رمہ ایک آدھسی کا ورت کب ہے رکھا جائے گا کارتک ماس کی کرسن پکش کی ایک آدھسی تیتھی کا ورت 9 نومبر کو رکھا جائے گا ایک آدھسی تیتھی کے صوبہ آٹھ بجکر 23 منٹ پر ہوگا اور 9 نومبر کو صوبہ 10 بجکر 41 منٹ پر سماپت ہوگا ایک آدھسی ادھہ تیتھی میں ہونے کے کاران رمہ ایک آدھسی کا ورت 9 نومبر کو رکھا جائے گا اسی کے ساتھ ورت کا پارن 10 نومبر کو صوبہ 46 بجکر رمہ ایک آدھسی ورت کی پوٹی ہو جائے گا رمائے قدسی کے دن شوہ شنان آدھی کرنے کے بعد بھگوان ویشنو کی پرتیمہ مندر میں ستاپت کرے یہ دی آپ کے پاس پہلے سے ہی ہے پرتیمہ تو بھگوان ویشنو کا گنگا جل سے ابھی سے کرائے اس کے بعد ورد کا ساکلپ لے اور اس کے بعد بھگوان ویشنو کی مالشمی کے ساتھ پوجا کرے پوری ویدی ویدھان کے ساتھ اس کے بعد بھگوان ویشنو کو دھوک دیوت نیوت پشپ ارپت کرے بھوک لگائے آرتی کرے اس کے بعد بھشنو سترہ نام کا پات کرے ساتھی رمائے قدسی کا ورد قتہ پڑے سنے سناوے کہانی انت میں برہمنوں کو بھوجن کرا کر دان دے کر آس ریواد پرابت پر سمبھ ہو تو اس دن ورد بھی رکھے ایک قدسی سے ایک دن پہلے ہی دسویں سے شروع ہوتا ہے اس دن سے وقت کچھ کھا اندیپدارتوں سے پریز کرتے ہیں اور سوریہ ستے پہلے کےول ایک بار ساتویں بھوجن کرتے ہیں ایک قدسی کے دن جو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں اپواس انستان کا انت جسے پارن کہا جاتا ہے دواز دسیتی تھی پر ہوتا ہے جو وقتی رمائے قدسی کا ورد کرتا ہے اس سے بھگوان ویشنو بہت پرسن ہوتے ہیں اور اسے بیکوٹ کے پرابتی ہوتی ہیں ساتھی رمائے قدسی کے ورد رکھنے سے وقتی کو سبھی طرح کے پاپوں سے مکتی ملتی ہیں ساتھی اس دن ماتا لکشمی کی پوجا کرنا کا بھی ویدان ہے اسے ماتا لکشمی پرسن ہوتی ہے اور ماں لکشمی بھگوان ویشنو کا آسری بات ان بھکتوں پر صدیب بنا رہتا ہے آئے یہ کچھ اپائے بتاتے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں سکھ شمردی بنی رہتی ہے اور سبھی کش دور ہوتے ہیں رمائے قدسی کے دن گیارہ کوڑیاں ماتا لکشمی کو ارپیت کرے اور ان کی پورے انستان کے ساتھ پوجا کرے اس کے بعد اگلے دن ماتا کو ارپیت کی گئی کوڑیوں کو پیلے کپڑے میں باندھ کر تیجوری میں رکھنے سے پیسے سے جوری سمشیوں سے چھٹکارہ ملتا ہے اور ساتھی گھر میں برکت بنی رہتی ہے رمائے قدسی کے دن بھگوان ویشنو کو ایک روپے کا سکھا ارپیت کرے اور رولی اچھت پھول سے ان کی ویدیوت پوجا کرے پوجا کے بعد اس سکھے کو لال رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنے اوفیس یا اپنے گھر کی تیجوری میں بپار میں آ رہی بادائیں دور ہو جاتی ہے اور گھر میں رکھنے سے گھر میں برکت کرتی ہے کاروبار میں ہو رہے گاٹے کی سمشییں بھی ختم ہو جاتی ہیں رمائے قدسی کے دن سالیگرام بھگوان کی پوجا کرنے سے جیون کے سبی دکھ ختم ہو جاتے ہیں اور بھگوان سالیگرام کو پیلے پھول کپڑے ورپیت کرنے سے سکھ شمردی بنی رہتی ہے رمائے قدسی کے دن ویشنو کے مندر میں پیلے کپڑے چڑھانے سے نوکری میں جلد ہی پرموشن کے یوگ بنتے ہیں اور سوبھ سنکتوں کی پرابتی بھی ہوتی ہے رمائے قدسی کے دن تلچی کی پوجا کرنا بہت سوبھ مانا جا گیا ہے اس دن سام میں تلچی کی پوجا کرے اور پودے کے سامنے گھی کا دیپک جلا کر گیارہ بار تلچی کی پرکرما کرے ایسا مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے جیون کی آرتک سمجھیں دور ہوتی ہیں اور دکھوں سے مکتی بھی ملتی ہیں رمائے قدسی کے دن دان کرنا بہت جروری مانا جاتا ہے اس دن پیلے رنگ کے ہی کپڑے پھل اور اناج آدھی کا دان کرنے سے بھگوان ویشنو کا آسریواد اور گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے رمائے قدسی کے دن مالکشمی کے رمائے سوروپ کی پوجا کرنے کے ساتھ بھگوان ویشنو کے کیسف سوروپ کی پوجا کرنے کا بھی مانتا ہے رمائے قدسی کا ورط کرنے سے کام دینوں کے سمان پوننے کی ملتا ہے اور ورطی اپنے سبی پاپوں سے مکت ہو جاتا ہے رمائے قدسی کے دن پوجا کے علاوہ ورط کتھا کرنا بہت جروری ہے جس سے وقتی کے سارے پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں رمائے قدسی کے ورطے میں کیا کھا سکتے ہیں اکدسی ورط کے بھوجن میں ماس اناج اور مچلی سامل نہیں ہے یہ نہیں کھانا چاہیے یہ دیا پہلی بار اکدسی کا ورط رکھ رہے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کی کیا کھانا چاہیے تو آٹا چاول گے ہوں دال پیاج اور لسن سے پریج کریں اکدسی ورط میں کیا کرنا چاہیے اکدسی کا ورط بھگوان ویشنوں کی ارادنا کو سمرپیت ہوتا ہے اسے اکدسی کا ورط کر کے سردہ اور سمارت کے انساردان کرنا چاہیے اس پرکار جو پویتر اکدسی کا ورط کرتا ہے وہ سمست پاپوں سے موقت ہو جاتا ہے اکدسی کے دن تلچی میں جل نہیں دینا چاہیے اور رویار کو بھی تلچی میں جل نہیں دینا چاہیے اگر رویار اور اکدسی کے دن تلچی میں جل چڑھایا جاتا ہے تو تلچی سوکنے لگتی ہے اور اس کا پاپ پورے پریوار کو لگتا ہے اور گریب بنا دیتا ہے مالکش میں ناراج ہو جاتی ہے تلچی میں کچھا دودھ بھی چڑھا سکتے ہیں کچھا دودھ چڑھانے سے دور بھاگ گے دور ہوتا ہے گھر میں سکھ شمردی آتی ہیں رمہ اکدسی کی ایک تھا موچکند نام کا راجہ راجے کرتا تھا وہ بڑائی ستی وادی تھا وشنو بکت تھا ان کا راجے بلکل نسکشت تھا ان کی چندرواگا نام کی ایک کنیا تھی جس کا ویاہ اس نے راجہ کا پتر سوبن سے کر دیا تھا راجہ موچکند اکدسی کا بڑے ہی نیم سے کرتا تھا اور اس کے راجے میں سوی کا ٹھوڑتا سے اس نیم کا پالن بھی کرتے تھے ایک بار کارتک مہاہ میں راج کمار سوبن اپنی سسورال آیا ہوا تھا اس دوران رمہ اکدسی کا ورت آنے والا تھا سوبن کی پتنی چندرواگا نے سوچا کہ میرے پتی تو بہت کمجور حردی کے ہیں وہ اکدسی کا ورت کیسے کریں گے جبکہ پتا کہ یہاں تو سوی کو ورت کرنے کی آگیا ہے چندرواگا نے پتی کو بتائے کہ یہاں جیو جنتو بھی اکدسی کے دن بھوجن نہیں کرتے ہیں ایسے میں اگر راجے کا دماد ہی ورت نہیں کرے گا تو اسے راجے کے باہر جانا پڑے گا چندرواگا کیسے بات کو سننے کے بعد آخر کار سوبن کو رمہ اکدسی کا ورت رکھنا ہی پڑا لیکن پارن کرنے سے پہلے ہی اس کی مرتی ہو گئی اس کے بعد چندرواگا اپنے پتا کہ یہاں ہی رہنے لگی یہاں رہ کر ہی پاٹ پوجا اور ورت کرتی تھی وہیں اکدسی ورت کے پرباو سے سوبن کو اگلے جنم میں دیوپور نگری کا راجے پرابت ہوا جہاں دھندھانے اور ایسوریہ کی کوئی کمی نہیں تھی ایک دن مکوچند کے نگر کے برہمن نے سوبن کو دیکھا تو اسے پہچان لیا برہمن نگر کو لوٹ کر چندرواگا کو پوری بات کو بتایا چندرواگا نے بتایا کہ وہ پچھلے آٹھ سال سے اکدسی کا ورت کر رہی ہے اس کے پرباو سے پتی سوبن کو پونیا سی ورت کا سمست پونے سوب دیتی ہے اس کے بعد ماں لکشمی کی کرپا سے دیوپور میں سکھ سوبھاگیا اور سمردی میں وردی ہوتی ہے اور چندرواگا سوبن ساتھ رہنے لگتے ہیں جو منوشی اس ورت کو کرتے ہیں ان کے برہم ہتیا سمست سبھی پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں کشن پکش اور شکل پکش دونوں ہی ایک دسیا سمان ہے اس میں کوئی وید باو نہیں ہے ہم کتھا کو پڑھتے سنتے سناتے ہیں وہ سبس پاپوں سے چھٹ کر وشنو لوگ کو پراپت کرتے ہیں یہ تھی جانکاری رمہ اکت اسی ورت دو جارتیس میں کب ہے پوجہ ویدی مہتو ہے کتھا کہانی آسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی کو ہماری جانکاری جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک سبھی پروار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ شوشت رہے مست رہے خوش رہے ترکی کرے انتی کرے بھگوان ویشنو اماتا لکشمی کا آس ریواد آپ سبھی پر ہمیشہ بنا رہے آپ اور آپ کا پروار ہمیشہ خوش سکھ شمردی رہے آپ کے گھر میں یہی بھگوان سے ہمیشہ کامنا کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے اور مسکراتے رہے جیشری کشنا رادے رادے دھنے واد